اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا حوست محمد اسمان اور ویلکم کرتا ہوں آپ کو ٹیم پاکستان نیو جوٹیوب چینل میں تو پاکستان سے سعودی عرب کے لیے ہر بندہ پوچھ رہا ہے کہ کب فلائٹس بہال ہوں گی تو فلائٹس بہال ہونے کے حوالے سے اپڈیٹ جیسے کی اچھی آتی ہے پاکستانی کچھ نہ کچھ کر دیتے ہیں تو پہلے بھی آپ لوگوں کو ایک نیوز کا پتہ ہوگا کہ پاکستان سے سعودی عرب جانے والے 26 افراد کو اسلام آباد ائرپورٹ سے واپس بھیج دیا گیا تھا کیوں بھیجا گیا تھا چلیں آپ کو بتا دیتا ہوں لیکن اس سے پہلے میری آپ سے ایک چوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ ہر اس نیوز چینل پر پہلی دفاع ہیں تو نیوز چینل کو جلدی سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کر دیں تاکہ آنے والی ہر نیوز سب سے پہلے آپ لوگوں کو ملتی رہے تو پاکستان نہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ لوگ پر پہتے ہیں کہ سعودی عرب میں ڈریٹ فلائٹ باند کی ہوں گے لیکن اب بہت سائے لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے سعودی عرب پر ہوں جائے پاکستان سے ٹھیک ہے لیکن جو لوگ سمیدار ہیں وہ دبائی جا رہے ہیں یا کسی در مزرگ میں جا رہے ہیں چودہ دن کا کرنٹی نہ کر رہے ہیں اور وہاں سے آگے وہ جا رہے ہیں تو اس حوالے سے پاکستان سفیر کوشش کر رہے ہیں ان کو یقین دہانی کروا رہے ہیں سعودی عرب حکومت کو کہ بھئی پاکستان میں کرونا وائے سے وہ بہت کم ہو چکا ہے تو پاکستانی کیا کم کر رہے ہیں کہ جیلی سائٹیفکیٹ بنوا کر جا رہے ہیں جیسے ائرپورٹ پر جاتے ہیں تو کیو آرکورٹ پر جب وہ ڈالی جاتی ہے تو وہ بتا دیتا ہے کہ جناب یہ جیلی ہے یا ریل ہے تو کل بھی پانچ افراد اسلام آرکورٹ پر پکڑے گئے ہیں جن کا سائٹیفکیٹ جلی تھا اور وہ سعودی عرب جا رہے ہیں تو اس حوالے سے بلال اکبر نے کہا ہے کہ اب دوسرے لوگ کیسے یقین کریں جب اپنے ہی لوگ ایسا گام کھا رہے ہیں تو اپ ڈیٹ ابھی تک یہ ہی ہے جیسے ایک اولا ٹیسٹ اگر اپ ڈیٹ آئے گی آپ سعودی عرب جاننا چاہتے ہیں تو وہاں کسی ادر ملک کے تھوز چلے جائیں پاکستان کے حوالے سے کوئی ابھی اپ ڈیٹ نہیں آرہی جیسے کلہ ٹیسٹ اگر اپ ڈیٹ آئے گی آپ لوگ سے شیئر کی جائے گی تو تینکس فور واشنگ اللہ حافظ